بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت یمی سے آلو کے پکوڑے اور ساتھ ہم بنائیں گے بہت یمی سی چنہ چاٹ اور یہ دونوں ریسی بھی بہت زیادہ مزی کی بنتی ہیں تو چلیں پھر اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کرنا بلکل مت بھولنا تو یہاں سب سے پہلے ہم بنائیں گے آلو کے کرسپی پکوڑے اس کے لئے ہمیں یہاں پہ چاہیے بیسن اور ہمیں چاہیے کچھ مسالے لال مرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون اور چاٹ مسالہ جو ہے وہ آپ نے ایک سے دو جھٹکی لینا ہے اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اسے ہم اس طریقے سے لکورٹ سا بیٹر بنا لیں گے اور ہمیں یہاں پہ چاہیے کچھ کٹے ہوئے آلو جو کہ اس طریقے سے میں نے لمبائی میں باریک باریک کٹ کر لی ہیں اور ابھی ہم نے انہیں اچھے سے ڈپ کرنا ہے اس کے اندر اور ڈپ کرنے کے بعد ہم اس طریقے سے فرائے کرنے کے لیے ڈال دیں گے اور اس کو آپ نے ہلکی آنچ پر پکانا ہے کہ آلو بھی ہمارے اچھے سے پک جائے اور یہ اچھے سے کرسپی ہو جائے اور یہ بہت مزکے بنتے ہیں اور آپ نے یہ بنا کے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ اسے افتار میں بنائیے گا اور خوب انجوائے کریے گا اور مجھے تو یہ بہت زیادہ پسند ہے میں تو ہر روز بناتی ہوں تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور یہ افتار کا ٹائم تھا اور میں بنا رہی تھی میں نے کہا چلے شیئر کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آپ نے پہلے نہیں کھائی ہوگی تو چلے پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فرائے پین کے ادر میں نے ڈال دیا تھا کوکنگ آئل ون ٹیبر سپون ڈالا ہوگا اور پھر ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے پیاز اور ٹماتر دو پیاز تھے اور دو ہی ٹماتر تھے اور ان ساری چیزوں کو دو چیزوں کو ہم نے اچھے سے فرائے کر لینا ہے ایک منٹ کے لیے ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چنے اور چنے تھوڑے فریز ہوئے پڑے تھے تو اس لیے میں نے تین سے چار منٹ کے لیے پکایا تھا اور اس کا پانی ہم نے اچھے سے خوش کر لینا ہے پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بوائل آلو اور آلو جو تھے یہاں پہ چار آلو تھے اور اس کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا تھا اور ابھی ہم نے اسے دو سے تین منٹ کے لیے پکانا ہے پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چاٹ مسالہ ون ٹیبر سپون نمک ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہمیں چاہیے لال مینچ ہاف ٹی سپون ہمیں چاہیے زیرہ اور کچھ ہمیں تھوڑی سی حلدی چاہیے بس کلر کر دیئے اور ابھی ہم اسے مکس کر دیں گے خوب اچھے سے کہ سارے مسالے جو ہیں وہ سب جگہ پہنچ جائے جان جہاں پہنچنا ہے اور پھر ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے لیمن جوس وہ اس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ نے ضرور ڈال دیں دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے اسے ہم خوب اچھے سے مکس کریں گے مجھے اس کے اندر تھوڑا چاہٹ مسالہ کم لگ رہا تھا میں نے پھر اور ڈال دیا تھا تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ چاہٹ ریڈی ہو چکی ہے آپ نے یہ ریسپی پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی نہ کبھی کھائی ہوگی تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت جھڑ پر بن جاتی ہے تو اس کے اوپر ہم نے کیچپ ضرور ڈالنی ہے یہ چاہٹ کیچپ کے بغیر بلکل ادھوری ہے تو بس اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چلی گارلک والی کیچپ اور اسے ہم ڈیکوریٹ کر دیں گے اس طریقے سے اور اس کے پہ تھوڑا سا ہم رکھ دیں گے دھنیا جس سے ہماری جو چاہٹ ہے وہ اور حسین لگے گی اور خوبصورت لگے گی اور پھر جو تھے میں نے فرائے کیے تھے اپنے چھوٹی چھوٹی سے سموزے جو کہ ویجیٹیبل والے تھے اسے یہ میں نے بنایا تھے اور انشاءاللہ جلد ہی اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بہت مزے کے بنتے ہیں میری افطار ان چیزوں کے بغیر ادھوری ہے تو آپ کو ریسپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا انشاءاللہ اسی طریقے کی مزہدار ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی اللہ حافظ